پینشن کے یہاں پہ بہت بڑے مسائل ہیں پینشن ان کو نہیں ملتی ان کی ہیلتھ انشورنس نہیں ہے ان لوگوں کی کوئی سیفٹی نہیں ہے کوئی سیفٹی کی آلاد ان کے پاس نہیں ہے ان کو ایسے ہی آگ میں جھوک دیے جاتا ہے ان میں سے کوئی اللہ نہ کرے کسی کی جان ضائع ہو جائے تو پھر اس کے بعد اس طرح کی کوئش ہے یہاں پہ اس کا نہ کوئی تصور ہے نہ کوئی وجود ہے اور کوئی بات کرے تو اس پہ آسا جاتا ہے پھر ان کی گاڑیوں کی جو علت ہے مجھے تو لگتا ہے ڈھوگرے کے زمانے کی گاڑی ہے ٹھیک ہے مطلب ہے ہر وقت ان کی مینٹیننس ہر وقت یہ خراب ہوتی ہیں ان کا یہ ایشو ہے پھر ان کی پانی ہر وقت ان کے اندر موجود ہونا چاہیے اس کے لیے جو ٹینکی یہاں پہ دستیاب ہے وہ بہت چھوٹی سی ہے یہ اس طرح کے بہت سارے ایشوز پھر یہ ان کو جو سب سے بڑا ایشوز رپیش ہے فائر برگیڈ کے ایملے کو کہ ان کا عملہ پورا نہیں ہے کوئی آٹھ بندے فائر برگیڈ کے ان کا فائر سپریٹینڈنٹ اڈاگ لگا ہوا ہے س ایشوز جو ہے ان کو ایڈمیسٹیٹر لیول جو ہے یا میر لیول ہے اس پہ حل کر دینا چاہیے یہ کوئی اتنے بہت بڑے ایشوز نہیں ہیں ان کی کیپیسٹی جو ہے اس کو انہینس کرنا چاہیے یہاں پہ ٹرینرز ہونے چاہیے یہاں پہ جن جن جگہوں پہ چونکہ تنگ گلی ہیں مزفر آباد کے اندر جہاں پہ بڑی گاڑی داخل نہیں ہو سکتی چھوٹی گاڑیاں آویلیبل ہونی چاہیے پھر وہ جو تنگ جگہ ہیں وہاں پہ بھی ف پائپ لگا کے پانی جو ہے ڈالا جائے اس کو بجایا جائے آپ کو فائر ایکسٹینکشلز وہاں پہ ہونے چاہیے یہ ساری چیزیں جو ہے اس کے اندر آتی ہیں ہم یہ چاہ رہے تھے کہ ہمارے شہر کی فائر برگیڈ ہمارے شہر کی صفائی وہ بہتر ہو لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارا عملہ تو کام کرنے کو تیار ہے کیونکہ ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے جس وقت شہر کے اندر کوئی حادثہ ہوا کہ یہ بچارے جلے بھی ہیں انہوں نے ہاتھوں سے بھی کام کیا لیکن آپ بتائ اس کو جب تک آپ ٹیکنیکلی ان کے پاس انسیومنٹ نہیں ہوں گے ان کے پاس سیف کٹ نہیں ہوگی جو اپنی بارڈی کو سیف کر سکیں گے ماسک ہوگا یا وہ فائر سے بچنے کی جو ان کے ڈریسز ہیں جب وہ نہیں ہوں گے تو وہ بچارے کتنی جان دے کے جو ہے وہ آگ کو بجائیں گے تو اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ ہمارے یہ جو ادارے ہیں ان کا باری برکم بجٹ ہے بہت بڑی کلیکشن ہے ٹیکسز کی جو ہم سے وصول کر رہے ہیں لیکن یہ وہ پیسہ جو ہے ہمارے فائر برگ جو ملازمین ہیں ان کی اوپر یہ نہیں لگا رہے آیاشیوں میں خرچ کر رہے ہیں تو ہمارا یہ مطالبہ ہوگا کہ جو کلیکشن ہم سے کی جا رہی ہے وہ فائر برگیڈ کے جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کے اوپر لگائی جائے اور ان لوگوں کی یہ حالات ہیں کہ ان کی جو پینشنز ہیں جو ریٹائر ہو چکے ان کو پینشن بھی بروقت نہیں ملتی آپ بتائیں ایک بندہ ساری عمر اپنی جو ہے وہ سرویسز پہ لگاتا ہے شہر کو سرویسز دیتا ہے لیکن جب اس کو پینشن نہ ملے اس کو تنہ وہاں وقت پہ نہ ملے تو وہ کیا کرے گا لہٰذا ہمارا حکومت سے یہ مطالبہ ہے کہ جو پیسہ وہ کلیکٹ کر رہی ہے یا جو بجٹ باری برکم بجٹ جو ہے وہ بلدیا کے نام پہ آ رہا ہے اس کو آیاشیوں میں خرچ نہ کیا جائے ہمارا جو فائر ڈپارٹمنٹ ہے اس کے اوپر لگایا جائے اس کی آپ گریڈیشن کی اوپر لگایا جائے تاکہ جب بھی کوئی حادثہ ہو تو گاڑی بروقت وہاں پہنچے لیکن اس کے پاس انسٹرومنٹ ہونے چاہیے اس کا پ اور آپ پر سمان ہو تاکہ وہ حساب کو بجا سکے